جب بھی باطل کو توڑا اور جب بھی کفر کو نٹھایا وہ اس کلمے کی محنت سے نٹھایا اور لا الہ الا اللہ والوں کی ایمانی قوت سے نٹھایا جب یہ کلمہ اپنے اخلاص کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ اور اپنے حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا تھا تو اس کے مقابلے میں جتنا بڑا بھی باطل ہوتا تھا اللہ واقع اسے توڑ پچھ رہی آتا تھا اور جب بھی میرے بھائیو کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے مسلمان ہوں یا کافر ہوں وہ کبھی اس لیے ہلاک نہیں ہوئے کہ ان کے پاس طاقت کی کمی آگل تھی اس لیے وہ ہلاک ہو گئے نہ وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں سے وہ دنیاوی اسباب نکل گئے جو کہ باطل والوں کے پاس تھے اس لیے ایمان والے ہلاک ہو گئے میرے بھائیو اللہ نے ایک دستور بنایا ہے اور اسے اس قیامت تک کے لیے چلایا ہے اور قیامت تک کیلے چلے گا کہ جب لوگوں کے آمال میرے خلاص ہو جائیں گے تو میں انہیں ہلاک و برباد کروں گا اور میرے بھائیو انہیں دنیا کی کوئی طاقت پھر بچا نہیں سکے گی اللہ کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ بَلْنَقْوِفُ بِالْحَقْ قَعَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ ظَاحِقْ کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں جو باطل کے بھیجے کو بھی پھار دیتا ہے اور باطل کا نام نشان تک مٹ جاتا ہے لیکن یہ اس صورت ہوتا ہے جب یہ ایمان والے اور یہ کلمے والے میرے بھائیو کلمے کو سیخ لے پہنے اور کلمے کا نمونہ بن جاتے ہیں اور کلمے کے مطابق ان کی زندگی دھل جاتی ہے اور جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی آگئی یا اقتدار کی کمی آگئی اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّلْ لَكُمْ تم سے پہلوں کو میں نے بہت بڑے بڑے حکومتیں دیں بڑے بڑے اقترار دیں وَأَسْلَنَا سَمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارَ اور ان پر باقشوں کے نظام چلائے مَجَعَلَنَا الْأَنْحَارَ تَجْلِ مِنْ تَحْتِهِمْ اور نہریں ان کے لئے مسخرقیں اور ان کے لئے حکومتیں اور ان کے لئے طاقت اور ان کے لئے ساری قوتیں لیکن جب میرے ناف فرمان ہوئے اور میرے عمر سے تکرائے فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ 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 میرے بھائیو اللہ جل جلالہ نے نبیوں کے قصے سنا کر اور نبیوں کے واقعات بدلا کر پوری عمت مسلمہ کو یہ بتایا ہے کہ میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو میرے پکڑنے کی بنیاد ان کے اسبات کی کمی نہیں ہوتی بلکہ میری پکڑ کے بنیاد ان کے اندر میں وہ صفات کی کمی ہوتی ہے جو صفات میری رحمت کو کھنشتی ہیں انہی اذا اوترے تو رضی تو جب تم میرے بندے بنتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں و اذا رضی تو بارک تو جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں و لیسا لبرکتی نہایا میری برکت کی کوئی انتہا نہیں و اذا غصی تو غضب تو اور جب تم میرے نافرمان بنتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے و اذا غضب تو لعنتو اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میری لعنت برستی ہے و اِنَّ اللَّانَتَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْرُلْغُ اور میری لعنت تمہاری ساتھ پشنوں تک بھی چلتی چلی جاتی ہے اب کون سی پاقت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے اور کون سی میرے بھائیوں قوت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت پر رہی ہے اور یہ لعنت اس لئے پر رہی ہے کہ یہ اللہ کے عمر کے باضی ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے باضی ہیں اللہ نے قوموں کو حالات کیا برباد کیا میرے بھائیوں ان کی بدعامانی کی بنیاد پر کیا ہر سیسا علیہ السلام کا ایک بچتی سے گزر ہوا دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا عذاب کا کورا برسا ہے تیرے رب کے عذاب کا کورا برسا لیکن میرے بھائیوں آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کورا کیوں نہیں برس رہا کہ آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں ہے آج کھرے کلمے والے کوئی نہیں ہیں جس زمانے میں جب جس وقت میں ماضی میں مستقبل میں حال میں جب بھی یہ کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ رہیں گے تو اللہ کے عذاب کا کورا بڑے سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا چاہے وہ ایڈم کی طاقت ہو چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو اللہ کے عذاب کا کورا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب حلاق ہوئے ہیں اللہ کی نام فرمانی کی وجہ سے اور آپ کو یہ فضا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آواز کر مرد زندہ ہوتے تھے آدمی ندا کی یا اہل القویہ اے بستی والو جواب لبری یا نبی اللہ لبری اے اللہ کے نبی حردیس علیہ السلام نے فرمایا ماذا جنایتکم و ماذا سبب حلاقکم تمہارا گناہ کیا تھا اور تمہیں کس سبب سے حلاق کیا گیا آواز آئی آواز حب الدنیا و صحبت التواغید ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم حلاق ہوئے ایک تو دنیا سے محبت تھی ایک تواغید کے ساتھ صحبت تھی حضیف علیہ السلام نے فرمایا تواغید کی صحبت سے چامت لم فرما کہ آواز آئی برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے پوشا دنیا کی محبت سے چامت لم آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح تھی کا امیل میں والدہ جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے جب دنیا ہاتھ سے ہتل جاتی تھی تو ہم مغمگین ہوتے تھے حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرش کرتے تھے کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرش کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے اس پر ہماری پکڑ ہوئی حلال حیث علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا آواز آئی بِتْنَا بِالْآَفِيَا وَأَصْبَحْنَا بِالْحَاوِيَا راز کو اپنے اپنے گھروں میں سوئے لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے حلال حیث علیہ السلام نے فرمایا وَمَا حَاوِيَا یہ حاویہ کیا ہے آواز آئی سجین جناب سجین ہے حلال حیث علیہ السلام نے پوچھا وَمَا سجین یہ سجین کیا ہے آواز آئی کُلُّ جَمْرَةٍ مِّنْهَا مِثْلُ أَطْبَاقِ الدُّنِيَا کُلِّهَا وَدُشِنَتْ أَرْوَاحُنَا فِيهَا اے اللہ کے نبی سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ ساتوں زمینوں کے برابر برابر ہے اور ہماری ارواح کو اور ہماری روحوں کو اس کے اندر میں دفن کر دیا گیا ہے اور اس میں دفن پڑے ہیں حلال حیث علیہ السلام نے فرمایا تُن ہی ایک بول رہے ہو دوسرے کیوں نہیں بولتے آواز آئی اے اللہ کے نبی تمام کے تمام کو آج کی لگانے چڑھی ہوئی ہیں وہ نہیں بول سکتے میرے بھوم میں لگان نہیں ہے میں اس لیے بول رہا ہوں فرمایا تُو کیوں بچا ہوا ہے کہنے لگا میں حاویے کے کنارے پر بیتھا ہوں اور میرے بھوم پر لگان بھی نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگان نہیں چڑھی پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے مجھے اس کی سبب نہیں ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں اب یہی دستور قیامن تک چلے گا جب بھی باطن ٹوٹے گا وہ اس کلمے سے ٹوٹے گا اور اس کلمے سے ٹوٹے گا جو کلمہ حقیقت والا کلمہ ہوگا جس کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور نلیقے طریقے پر یقین ہوگا جب یہ دعوت دینے والا اٹھے گا تو میرے بھائیوں حرکہ نو علیہ السلام اس کلمے کو لے کر اٹھے گے اور سامنے پوری دنیا کا باطل ہے نو علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز مشترک ہے نو علیہ السلام بھی ساری دنیا کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے اور آپ کو بھی ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا اتنا فرق ہے کہ اس زمانے میں دنیا صرف اتنی ہی تھی جس میں نو علیہ السلام بھیجے گئے لیکن آپ کو قیامت تک کا زمانہ دے دیا گیا اور آپ قیامت تک کے انسانوں کے رسول بنا دیئے گئے نو علیہ السلام صرف اپنے زمانے کے تھے اور وہ زمانہ ہوئی تھا جس میں وہ ساری انسانیت تھی اور کہیں انسانیت نہیں تھی ایک اکیلے نو علیہ السلام اس کلمے کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اور اس حال میں اٹھے ہیں رب انی دعوت قومی لیلہ ونہارا یا اللہ میں کلمے کو لے کر پھرا دن میں بھی رات میں بھی دن میں بھی رات میں بھی میرے بھائیوں کلمہ دندہ ہو جائے اس کی اللہ سے دعا مانگو فَلَمْ يَدِرْهُمْ دُعَائِ اِلَّا قِعَارَا میں دعایں نئے دعوت دیتا رہا یہ میرے سے بھاگتے ہیں میں انہیں تیری طرف بلاتا یہ میرے سے دور ہوتے اور وہ میں میں نے جب بھی دعوت دی وَإِنِّي قُلَّمَا جَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعْلُوْ عَصَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ وَاسْتَغَشَوْ فِيَابَهُمْ وَاسْتَغْفَرُ وَاسْتَغْفَرُ وَاسْتَغْبَارَا میں انہیں تیری طرف پکارتا یہ اموں پہ پردے ڈالتے کانوں میں رومیاں دیتے اور میرے سے دور بھاگتے اے اللہ لیکن اس کے باوجود میں دعوت دیتا رہا میرے بھائیوں نبی کا ظرف بھی عجیب ہوتا ہے نبی کا فسینہ بھی عجیب ہوتا ہے ساڑھے نو سو سال دعوت دے رہے ہیں ساڑھے نو سو سال اور کوئی نہیں مان رہا لیکن آگ کی دعوت چل رہی ہے نور علیہ السلام نے یوں نہیں کہا یا اللہ نتیجہ تو کوئی نکلتا نہیں میرے اس کام سے کیا فائد بعد ہمارے بھائی کہتے ہیں تمہارے اس کام سے کیا فائد کوئی ہمیں نتیجہ تو نظر آتا نہیں میرے بھائی نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تمہیں محنت کا مقلف کیا ہے تو محنت کرتا چلا جا اگر تو محنت کرتا رہے گا اور کرتا کرتا چلا جائے گا تو تو کامیاب ہے کوئی مانے نہ مانے نور علیہ السلام ساڑھے نو سو برک فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا نبی اللہ کی عظمت کو دل میں مٹھاتا ہے اور میرے بھائیوں یاد رکھنا اللہ کی عظمت جب آتی ہے تو جاکے اور نبی کی عظمت پیدا ہوتی ہے پہلے اللہ دل میں اترتے ہیں پھر اللہ کے نبی کی عظمت دل میں آتی ہے اور جب تک اللہ اس کے رسول کی عظمت رسول کی بات کا ماننا ناممکن ہے سن لے گا پڑھ لے گا ہماری طرح بڑی بڑی کتابیں بھی دیکھ لے گا لیکن میرے بھائیوں جب تک اس کا اندر اللہ کی محبت سے اور اللہ کے نبی کی محبت سے اور ان دونوں کی عظمت سے بھرنے نہیں جائے گا اس وقت تک وہ عمل پہ نہیں آسکتا اور وہ قدم نہیں اٹھا سکتا قدم اٹھنے کے لیے ایمان کی طاقت ہوتی ہے قدم کے اٹھانے کے لیے خارجی طاقت استعمال نہیں ہوتی قدم اٹھنے کے لیے دل کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ اس کے رسول کی بات پر اُبھارتی ہے اور اس لیے اور ہر نبی یہی ایک کام کرتا ہے نولیس ملائے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اَرَيْ مَرِي قَوْمْ کِن بُتوں میں پھسے ہو میرا ایک رب ہے اس کی طرف کو جھکو اِنَّهُ تَعْنَ غَفَّارًا وہ بخشش کرنے والا ہے يُرْسِلِسَّ مَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آسمان سے تم پر بارش مرسائل وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمَّالٍ وَبَنِينِ وَجَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تمہارے اولاد میں تمہارے مال میں برکتیں تمہارے دوبانوں میں تمہارے تاروبار میں برکتیں تمہارے لئے باغات کے تمہارے لئے نہروں کے جال دچھا دے گا خوابت حسین دیکھو میرا رب کون ہے دیکھو تو صحیح رب کون ہے جس نے سات آسمان اوپر نیچے بنا دیئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجھے میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے کوئی کمی فرج علبصر ایک دخانی بار بار دیکھو تم مرج علبصر فرد بار بار دیکھو تو جتنی دفعہ میرے آسمان کو دیکھے گا میرا آسمان عیب سے پاک ہے تیری نگاہ میرے آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتا اور میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے کوئی آسمان کو ٹوٹنے سے روک نہیں سکتا دعوت چلی قوم میں ٹک کری اور ایک اللہ کی عجیب قدرت ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو قسم فرشی میں بھیجتا ہے انہیں طاقت دے کر نہیں بھیجتا قسم فرشی میں بھیجتا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ میں ہوں میں میں اللہ ہوں اللہ میں سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تو موجزے کے طور پر بڑھتا ہے جب ساڑے نو سو برس گزر گئے اور دیکھا کہ نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ نہیں مانیں گے تو اس وقت ہاتھ رب انی مغلوب تنتصر یا اللہ میں دعوت دے چکا اب تو بدلہ لے کلمہ والے کی دعوت مکمل ہو چکی اور کلمہ نے ضرب لگا دی اب سارے عالم کا باطل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ جو سورہ نو ہے نا یہ نو علیہ السلام کی دعا ہے یہ دو رکوع کی دعا ہے لمبی دعا کا مانگنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے بعضوں نے اشکال کیا کہ اتنی لمبی تبلیغ والے دعا مانتے ہیں میں نے کہا دیکھو سورہ نو ساری نو علیہ السلام کی دعا ہے دو رکوع پورے دعا ہی دعا ہے یا اللہ یا اللہ یہ کیا 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 اے اللہ بس اب زمین پر ایک بھی چلتا روہ نظر نہ آئے اللہ تعالی نے کہا بہت اچھا مِمَّا خطیعاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا وَلَمْ جِعْدُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَنفَارًا بنا کشتی بناو کشتی بناو کشتی بنانی شروع کی بن گئی کا جوڑا جوڑا دالو یا اللہ مَاذَا أَصَعَدْ بِالْأَصَدِ وَالْبَقْرَ وَالْدِّبِ وَالْعُنَا وَالْفَارِ وَالْحِرَّ یا اللہ جوڑے جوڑے کو کیا کروں ایک طرف شیر ایک طرف گائے ایک طرف بھیریا ایک طرف بکری ایک طرف بلی ایک طرف چوہا یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے تو یہ باقی بچیں گے کیسے اللہ تعالی نے فرمایا مَنْ أَلْقَى بَيْنَهُمُ الْعَدَا وَتَيَا نُوحِ اے روح ان میں دشمنی کس نے اڈالی ہے کہا اے اللہ دشمنی آپ نے اڈالی ہے کہا وَسَعُلْقِي بَيْنَهُمُ الْمَوَدَّ پھر میں ان میں اب محبت ڈالوں گا اب یہ کوئی کسی کو نہیں کچھ کہے گا جو تیری کشتی میں آئے گا وہ بچے گا جو تیری کشتی سے ہٹے گا وہ برباد ہے سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کے رکھا کہتے ہیں تغادو انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا چیونٹی متوازے ہیں نا سب سے زیادہ سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کر ابنی کشتی میں اٹھایا اَبْاَفْا اللَّهَا حُکم آیا فَفَتَحْنَا اَبْلَابَ السَّمَاءِ بِمَاعٍ مُنْهَنَر مَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَلْقَ الْمَاعُ عَلَىٰ عَمْرٍ قَدْ قُدْرٍ آسمان تھکا بادل نہیں آسمان تھکا امام بخاری کی روایت عدب المفرد میں حضرت علی سے کہ یہ جو آسمان پہ ایک سیاح سفید سفید نشان ہوتا ہے اندھیری راتوں میں سفید راستہ نظر آتا ہے یا نہیں جسے سائنس نام پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں یہ سب بکتے ہیں صدق اللہ و رسول رہو جو اللہ نے کہا وہ سچ حضرت علی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے حضور سے سنا ہوا کہہ رہے ہیں حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے جہاں سے قوم نوح پر اللہ نے آسمان کو پھارا اور انسان اوپر پانی کو برسایا اور پانی ایسے برسا کہ ہر ہر پانی پر ایک فرشتہ مقرر ہے لیکن وہ پانی اتنا سرکش تھا کہ پانی اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی بے قابو ہو گیا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَا جب پانی سرکش ہوا مفسرین نے کہا سرکش ہونے کا کیا مطلب کہ جو فرشتہ اس پانی کے و نظام کو سبھالتا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی پانی بے قابو ہو گیا اللہ برانہ راس اپنے عمر سے اس سے چلا رہا ہے یہ قلمے کی طاقت کا ضرور ہو رہا ہے آج کے قلمے نماز سے کچھ نہیں ہوگا ہم یہی کہتے ہیں لوگ لوگ ہم سے کہتے ہیں تمہارے قلمے نماز سے کیا ہوگا ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ قلمہ نماز قلمہ نماز ہی نہیں ہے یہ تو صورت ہے تو ان اخلاق پر اللہ کی مدد دہا جائے زبردست میرے بھائیوں آج محنف کی ضرورت ہے کہ حضور والا طریقہ زندہ آپ نے صحابہ کو اس صورت پر اٹھایا کہ میری مانو دنیا بنیں گی آخرت بنیں گی جان دینے کے لئے قربان ہو کہ ہم سیار ہیں یا رسول اللہ خوف سردی بھوک خندق کا موقع اور ادھر عمر ابن عبد وز دھوڑا دھوڑا تاہو آیا اور چھلانگ لکھا کے مدینے میں آگیا آؤ مقابلے میں ہر میں مبارس آئے میں مقابلے میں کوئی ہر تحلیل کھڑے ہوئے انا یا رسول اللہ میں یا رسول اللہ ہر حضور اللہ اجلس انہو عمر ادھر بہر جا یہ عمر ہے عمر جو ایک ہزار کے برابر شمار کیا جاتا تھا حضرت علی بہر گیا وہ پھر کہنے گا کوئی ہے مقابلے میں حضرت علی پھر کھڑے ہوئے حضرت علی کے وقت چوبیس سال وہ لڑائیوں میں پھرتا پھراتا برا ہزار کے برابر اور نے کہا بیٹھ جا انہو عمر یہ عمر ہے پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا کوئی ہے حضرت علی نے کہا میں ہم اور نے کہا بیٹھو اور نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے جانے دینجئے وین کان عمر چاہے عمر یہ ہے کیا ہوا جان جائے گی تو آپ کے نام پر تو جائے گی حضرت علی آیا کہنے لگا کون ہو کہا علی کہ بن عمد مناب کہنی بن عبی طورق کہ پتیجہ کیوں کہا ہاں اور میں نے سنایا کہ دو باتوں کی دعوت دی جائے تو ایک برور قبول کرتا ہے کہنے لگا ہاں میں نے کہا فرمائے لگے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہنے لگا اسلام تمہیں قبول نہیں کرتا فرمائے لگے میں تجھے لڑائی کی دعوت دیتا ہوں کہا بھٹیجے میں تو تجھے قتل نکمان چاہتا ہوں کہا لیکن چاہے کہہ بھی weetم کیوں نہ ہو نہیں نہیں یہ دیسہ جائے گا کہ اللہ رسول کس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بوجا اب چاہے مقابل میں باپ ہے چاہے جماعت ہے چاہے بیٹا ہے چاہے تجارت ہے چاہے برادری ہے چاہے بیوی ہے میں تو اللہ رسول کا غلام ہوں انہیں گھوڑے سے چھلانگ لگائی ایسے غصے میں جیسے آگ کا شولہ ہوتا ہے اور جو زور سے حملہ آور ہوا تو متی کا غبار اٹھا دونوں چھک گئے سارے سہالہ فکر مند ہو گئے جو زور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں لگے اے اللہ حدد فرما اتنے میں حضرت علی کی تکبیر کی آواز سنائی دی اور میں قتل عدو اللہ اللہ کا دشمن قتل ہو گیا حضرت علیہ وسلم کی جو تلوار لگی دو طورے ہو گئے وَنَبِيِّهِ يَاْحَشِرَ الْأَحْضَابِ شیر پڑے کھڑے 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 شیر تو'سا عرب کی گھٹی میں تھے نا سوچا نہیں کرتے تھے śmیڈے کھڑے 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 شیر پہڑتے تھے اے گفار کی جماع ranks ٹیجے ہر جاہو تمہیں بتا لیا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اور اس کے ماننےًاوں کو اکیلہ نہیں چھوڑے ہوئے ورنہ میرے جیسا عمر کو قتل نہیں کر سکتا اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اسے قتل کر کے دکھا دیا کہ میری طاقت تمہارے ساتھ ہے ایک لشکر ملک شام میں آج ہزار کا عمر بن عاصر امیر ایک لاکھ کے احاطے میں آگئے واصلہ بن عشقہ ایک صحابی ہیں اصحاب صفحہ میں سے کہنے کے ہمارا حال یہ تھا کل نقطت البائدہ فی جلد سعور ان اسعب جیسے کالا بیل ہو اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہو سفید ایسے ہماری اتعداد تھی دشمن کے مقابلے میں مَا کَانَ شِعَارُنَا إِلَّا يَا رَبَّ مُحَمَّدْ انصر امت محمد بس ہم نے یوں کہنا شروع دیا اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما میرے بھائیو وہ امت تھی ہم امت نہیں ہیں ہم جماعتیں ہیں ہم جماعتیں ہیں وہ امت تھی ہم دروہ ہیں وہ امت تھی ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں وہ امت تھی ہم میرے بھائیو قبیلہ قبیلہ ہیں وہ امت تھی ہم میں صبائیت لسانیت عصبیت نہیں وہ امت تھی اس لئے رب کی پنکی پکار اللہ کے عرض سے تکرائی اور حضرت عبداللہ میں عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا انفرجت فِسَّمَا اِفُرجَتُن آسمان پھٹ گیا وَخَرجَتْ مِنْحَا خُيُولُنْ شُعُدُنْ اور اس میں شہاوی رنگ کے گھوڑے اترنے شروع ہوئے اور ان پر گھوڑ سوار اور ان کے پگڑیاں سر پر بندی ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزے اَفِنَّةُ رِمَاحِهِمْ تَلْمَا اور ان کے نیزوں کی انیاں چمک رہیں وَيَقُودُهُمْ فَارِقِ اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار تھا جو یوں کہتا آ رہا تھا اے امت محمد خوش ہو جاؤ اللہ محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آگیا محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آگیا میرے بھائیو آج محمد والے اخلاق نہیں ہیں اور یہ دکانوں میں بیٹھ کے نہیں آئیں گے یہ کارخانہ چلانے سے نہیں آئیں گے یہ کاروبار چلانے سے نہیں آئیں گے حضور والی زندگی میرے بھائیو اللہ کے راستے میں نکل کر دردر کے ٹھوک رکھانے سے آئے اسی پر دنیا بنیں گی اسی پر آخرت بنیں گی کہ ہم چلتا پھرتا حضور کا نمونہ بن گئے حضور کے باید عزید بستامی رحمت اللہ لے یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا اور یہ اس میں جا کے بیٹھے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئے انہیں کہا حضرت بھولتے نہیں اس لیے کیا کہا دخل خینا محمدی انہوں نے کہا حضرت بولتے کیوں نہیں انہوں نے کہا دخل خینا محمدی کوئی محمدی بیش میں آیا ہے جس سے میری زبان بند ہو گئی کوئی آج ایسا محمدی ہے بھائی ایسی اندر کی ایمان کی طاقت کہ اس کے کفر کی زبان بند ہو گئے دخل خینا محمدی ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے زبان بند انہوں نے کہا اسے کھڑا کر وہ قتل کریں گے کہا نہیں بھائی جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے حضرت باجدیب کھڑے ہوئے کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا تو میں دوں گا پھر میں سوال کروں گا تو جواب دے گا کہنے گا دوں گا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں فرمایا اللہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں فرمایا اللیل والنہار دن اور راق تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں فرمایا اللوح والقلم والقرصی لوح قلم کرسی تین چوتھا نہیں کرسی وسیع کرسی جو سماوات والارد ان اربعن لا خامس لہو چار بتاؤ جس کا پانچوان نہیں کا التورات والزبور والانجیل والقرآن لا خامس لہو یہ چار ہیں پانچوان کوئی کتاب نہیں ان خمسة نا سادس لہو پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں فرمایا خمسو سلوات افتردہن اللہ علی العباد پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں چھے لیے چھے بتاؤ جس کا ساتوان نہیں چھے دن میں زمین آسمان بنائے سات میں نہیں بنائے سات بتاؤ جس کا آٹھا نہیں فرمایا میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے سات آسمان بنائے ہیں آٹھا نہیں کہ وہ آٹھ بتاؤ جس کا نوہ نہیں میرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے نوہ نہیں کہا انتیسیات انداز عاشرہ لہو وہ نوہ بتاؤ جن کا دسوان نہیں فرمایا کانا فی المدینہ کے اتساعت و حتنیف سے دون حرب سالی علیہ السلام کے سالی علیہ السلام کی قوم میں نوہ بڑے بڑے بدماش تھے دسوان نہیں تھا ان کا اللہ نے نوہ کہا ہے کہا یہ بتاؤ وہ دس بتاؤ جس کا گیاروہ نہیں فرمایا اللہ تعالی نے ہم پر سات روزیں اور تین روزیں غافظی پر حج میں کوئی غلطی ہو جائے تلکہ عاشرہ تاملہ یہ دس ہیں گیاروہ نہیں یہ بتاؤ وہ گیاروہ بتاؤ جس کا باروہ نہیں ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے گیاروہ بھائی تھے باروہ نہیں ان کا یہ بتاؤ وہ باروہ بتاؤ جس کا تیرہ نہیں اللہ نے سال کے باروہ مہینے بنائے تیرہ نہیں کہا وہ تیرہ بتاؤ جس کا چودہ نہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے گیاروہ ستارے دیکھے ایک سورج دیکھا ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں یہ تیرہ ہیں چودہ ہیں کہہ لے گا وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ کی پیدائش اللہ کی پیداوار لیکن اللہ نے سوال کیا وَمَا تِلْكَ وَيَمِنِكَ اَن مُوسیٰ تُرِحَاتْنِكَ کیا وہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سوالی کا بھوڑا سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ سب سے بہتر راہ فرمایا لیلت القدر سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر و رمضان کہہ یہ بتاؤ وہ کونسی چیز جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکتار بنایا اور اس کے مقر کا اقرار کیا اِنَّ تَيْدَ كُنَّ عَظِيم عورتوں کا مقر بڑا دلد دست ہے اِنَّ تَيْدَ كُنَّ عَظِيم سمارا مقر اِنَّ تَيْدَ كُنَّ عَظِيم سمارا مقر بڑا دلد دست حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے اقل ہم کے قدم اکھانے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے بڑا بڑا کی اقلوں کے پردے ڈال دیتی کہہ یہ بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے فرمایا وَسُبْحِ اِذَاة نَفَس میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے وَسُبْحِ اِذَاة نَفَس صبح کی قسم جب پہ وہ سانس لیتی ہے کہ بتاؤ وہ کونسی چودہ چیزیں ہیں جنہیں 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 اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی فرمایا سار زمین سات آسمان فَمَّسْتَلَاءِ الَسَّمَا فَقَالَ لَهَا وَحِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِسْيَا تَوْعَنْ اَوْتَرْحَنْ قَالَتَا اَتَائِنَا تَوْعِحِينَ اللہ نے سات زمینیں سات آسمان بنایا اور ان چودہ چیزوں کو خداف فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ چودہ کے چودہ نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے کہ یہ بتاؤ وہ کونسی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود اسے خرید لیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور اس کو خود خرید لیا کہ اِنَّ اللَّهَ حَشْتُرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَمْ وَأَوَّالُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ ارے مسلمان اللہ کے قسم نہ تو دیوی کا ہے نہ تو بچوں کا ہے نہ تو تجارت کا ہے نہ تو صدارت کا ہے نہ تو حکومت کا ہے نہ تو کسی جماعت کا ہے تو اللہ اس کے رسول کا ہے اگر اللہ رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا اور اگر اللہ رسول سے تکرائے گا اللہ ذلیل و خوار کر کے چھولے گا وہ نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون سی بیجان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا تواف کیا ہے بیجان لیکن بیت اللہ کا تواف کیا فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ پہ آئی اور بیت اللہ کا ساتھ چکر لگائے کہا بتاؤ اور وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی فرمایا یونس علیہ السلام کی مشنی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر چالیس دن تک پھرتے رہی اور وہ قبر کی طرح تھی قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مشنی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا نہ بھوکا رکھا نہ پیاسا رکھا نہ بیمار کیا نہ پریشان کیا بلکہ مشنی کو شیشے کی طرح کر دیا یونس علیہ السلام مشنی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریاء کا تماشا دیکھتے اندر سے باہر کے موسیقی